موسیقی اگر وہ اسپتال میں داخل نہیں تو حکومت یہ جاننے اور انہیں واپس لانے کی کوشش کیوں نہیں کی تفصیلی فیصلہ جاری کریں گے الازیزیہ ریپرنس میں سابق وزیراعظم نواز شریف کی سزا کے خلاف اپیلیں جسٹس عامل پاروک اور جسٹس محسن اکتر کیانی پر مشتمل اسلامباد ہائی کورٹ کے ڈیویجن بینچ نے سماد کی دورانے سماد جسٹس عامل پاروک نے ریمارکس دیئے کہ گزشتہ سماد پر صرف زمانت ختم ہونے کا معاملہ تھا اب نواز شریف کو اشتہاری قرار دینے کے بعد ان کی نئی درخواست پر کیا اثر پڑے گا کیا اس پر سماد کی جا سکتی ہے؟ ایڈیشنل پروسیکیوٹر جنرل نیب نے کہا کہ اشتہاری ملزم کار سرنڈر کرنا ضروری ہے اب نواز شریف کو کوئی ریلیف نہیں مل سکتا جسٹس عامل پاروک کا کہنا تھا کہ برویز مشرف کیس میں عدالت قرار دے چکی ہے کہ مفرور کو سرنڈر کرنے سے قبل نہیں سنا جا سکتا یہ نہیں کہہ رہے کہ اپیل خارج کر رہے ہیں ابھی یہ بات ہو رہی ہے کہ مزید دو درخواستوں پر کاروائی کی جا سکتی ہے یا نہیں خواجہ حارس نے کہا کہ نواز شریف بیرون ملک زیر علاج ہیں قانونی نمائندے کے ذریعے جواب دینے کا موقع دیا جائے درخواست میں یہ بھی استعداد کی ہے جسٹس محسن اختر کیانی نے استفسار کیا کہ کیا نواز شریف کی پیشی کے بغیر نمائندہ مقرر کرنے کی اجازت دی جا سکتی ہے جس ڈاکٹر کا میڈیکل سرٹیفیکیٹ جمع کروایا وہ خود امریکہ میں ہیں گزشتہ سات آٹھ ماہ میں نواز شریف اسپتال داخل ہی نہیں ہوئے اگر کوئی اسپتال میں داخل ہو تو پھر بات الگ ہوتی ہے خواجہ حارس نے کہا کہ وہ جانتے ہیں درخواست کو پہلے سن لیا جائے جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارکس دیئے کہ پہلے مفروض ڈیکلیئر کریں گے پھر اپیلیں سنیں گے گزشتہ سمات پر وفاقی حکومت کو بھی کہا تھا ان سے بھی پوچھ لیتے ہیں کہ انہیں ہدایات ملی یا نہیں ایڈیشنل اٹورنی جنرل نے بتایا کہ نواز شریف کا کسی اسپتال میں علاج نہیں چل رہا وہ پاکستان کا سفر کرنے کے لیے فٹ ہے جسٹس محسن اختر کیانی کا کہنا تھا کہ نواز شریف کو موقع دیا تھا وہ سرنڈر کریں ابھی تک انہیں حاضری سے استثناء بھی نہیں دیا گیا نئے پروسیکیوٹر جنرل عدالت کو قانون سے بتائیں کیا اس کیس کو سن سکتے ہیں یا نہیں جسٹس آمیر فاروق نے کہا کہ خواجہ حارس کو موقع دینا چاہ رہے ہیں لیکن وہ اپنا قانونی سٹینڈ ظاہر کریں اگر وارنٹ کا آرڈر کرنا ہوتا تو کر دیتے لیکن نہیں کر رہے منگل تک وقت دے رہے ہیں عدالت نے سمات پندرہ ستمبر تک ملتوی کر دی اور یہاں پر آپ کو بتائیں کہ راول پنڈی جی ایچ کیو میں آرمی چیف چنرل کمر جاوید باجوہ سے کورک مرز سے ملاقات کی ہے ازبکستان نائب وزیراعظم سردار عمر سے بھی ملاقات کی ہے ملاقات میں علاقائی سلامتی کی صورتحال اور روابط کے فروغ پر بات چیت ہوئی ہے آئی ایس پی آر کے مطابق ملاقات میں علاقائی سلامتی کی صورتحال روابط کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا ازبک نائب وزیراعظم سردار عمر زرکو نے آرمی چیف کمر جاوید باجوہ سے علاقائی امن استحقام کے لیے پاک فوج کی خدمات اور کردار کی تعریف کی دونوں راہنماؤں کے ماہ بین علاقائی روابط کے فروغ اور سلامتی کی شعبے میں تاون پر اتفاق کیا گیا otھاں قراجی میں پاک بہریہ کے آفیسر سی پی اوز اور سیلرز کو عسکری عوارڈ دینے کی تقریب منعکت ہوئی پاک بہریہ کے شہدہ افسران کو ستارہ امتحاز تفریز کیا گیا جبکہ بیس افسران نے تمغہ امتحاز حاصل کیا کراچی میں پاک بہریہ کے آفیسر اور سی پی اوز سیلرز کو عسکری عوارڈ دینے کی تقریب ہوئی ہے تقریب کے مہمان خumps forsیخ چیف آف بینیو 됩니다 ارمیل زفر محمود عباسی تھے تقریب میں چودہ افسران کو ستارہ امتیاز تفویز کیا گیا جبکہ بیس افسران نے تمغائے امتیاز حاصل کیا سات افسران اور سیلرز کو ان کی جرت و بہادری کے اعتراف میں تمغائے بسالت سے نوازا گیا ایک سو سنتالی ماسٹر چیف پیٹی آفسرز اور سیلرز کو تمغائے خدمت کلاس وان چو اور تھری تفویز کیے گئے تقریب میں پاک بیریہ کے بہترین سیلر اور بہترین سیولین کے اوارڈ بھی دیئے گئے یاد رہے کہ یعوی دفاع کے موقع پر صدر پاکستان کی جانب سے چھ افسران کو علاہ امتیاز اور دو افسران کو تمغائے بسالت تفویز کیے گئے کراچی کے علاقے کو رنگی اللہ والا ٹاؤن میں رہائشی امارت گرنے سے ایک بچے کے جانبہ حق ہونے کی اطلاعات ہیں جبکہ چھے کے قریب افراد زخمے بھی ہوئے ہیں کراچی کے علاقے اللہ والا ٹاؤن میں چار منزلہ رہائشی امارت زمین بوس ہو گئے جس میں متعادل افراد کے ملبے تلے دبے ہونے کا بھی خدشہ ہے امارت گرنے کے بعد علاقہ مقینوں نے فوری طور پر اپنی مدد آپ کے تحت ریسکیو کاروانیاں شروع کی تاہم بعد ازار ریسکیو ٹیموں نے رضاکار بھی جائے وکوا پر پہنچ گئے جس کے بعد امارت کے ملبے تلے دبے افراد کو نکال جانے کا عمل جاری ہے اب تک چھے بھی قریب افراد کو نکال دیا گیا ہے تاہم بچیس کے قریب افراد تاہار موجود نہ ہونے کا خدشہ ہے پولیس ذرائع کے مطابع جس مقام پر امارت گری وہاں کافی عرصے سے پانی کھڑا تھا زمین بوس ہونے کے بعد پولیس رینجز اور ریسکیو ٹیمیں موقع پر پہنچ گئیں جبکہ انتظامیہ کی جانب سے مشین وی بھاری نفری طلب کر لی گئی لاہور سے افسوسناک واقعہ شامل کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ لاہور کے علاقے گجر پورا میں موٹروے پر خاتون کو بچوں کے سامنے اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا اطلاع کے مطابق دو افراد نے موٹروے پر کھڑی گاڑی کا شیشہ توڑ کر خاتون اور اس کے بچوں کو نکالا اور پھر خاتون کو بچوں کے سامنے زیادتی کا نشانہ بنایا کارکر پیٹر ختم ہونے کے باعث موٹروے پر گاڑی روک کر خاتون شہنر کا انتظار کر رہی تھی جب گاڑی بند تھی تو خاتون نے موٹروے پولیس کو بھی فان کیا ذرائع کے مطابق موٹروے ہرٹ لائن پر خاتون کو جواب ملا کہ گجر پورا کی بیٹ ابھی کسی کو الارٹ نہیں ہوئی وزیراعلا پنجاب نے آئی جی پولیس سے واقعی کی رپورٹ طلب کر لی ہے وزیراعظم عمران خان نے کراچی میں ننی مروہ سے زیادتی اور قتل جبکہ لاہور موٹروے پر خاتون سے اجتماعی زیادتی کے افسوسناک واقعات کا نوٹس لے لیا ہے وزیراعظم عمران خان نے وفاقی وزیف فیصل وارڈا کی ملاقات سیاسی اور ملکی صورتحال پر بات چیت ہوئی فیصل وارڈا نے کراچی میں ننی مروہ سے جنسی زیادتی اور قتل جبکہ گزشتہ رات موٹروے پر خاتون کے ساتھ پیش آیا معاملہ اٹھایا وزیراعظم عمران خان نے دونوں واقعات کا نوٹس لیتے ہوئے کہا کہ محضب معاشروں میں ایسے واقعات انتہائی شرمناک ہیں قانون نافذ کرنے والے داروں کو مجرمان کی گرفتاری کا ٹاسک دیا ہے فیصل وارڈا نے وزیراعظم سے زیادتی کی مجرمان کو پھانسی دینے کا قانون لاکھ کے مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ جنسی دارندگی کرنے والے افراد کو پھانسی دے کر عبرت کا نشان بنائے وزیراعظم نے مجرمان کو سخت سزائیں دلوانے کے عظم کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ انسانی حقوق کے تحافظ کے لیے ہر ممکن اقدمات اٹھائے جائیں اور یہاں آپ کو بتائیں کہ ترجمہ دفتر خارجہ زاہد حفیظ کہتے ہیں کہ کلبوشن یادیف کیس میں بھارتی دباؤ پر قانون نہیں بدلیں گے پاکستانی دالتوں سے تعاون کرنا ہوگا اسلامباد میں ہفتہ وار پریس بریفنگ میں ترجمہ دفتر خارجہ زاہد حفیظ نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں یک پرفہ اور غیر قانونی بھارتی اقدمات کو چار سو دن ہو چکے ہیں بھارتی قابل زفواج کی طرف سے مقبوضہ کشمیر میں معورہ عدالت قبل عام جاری ہے سیکیٹری حرجہ نے خوزشتہ روز او آئی سی اور آج یورپین سفرہ کو مقبوضہ کشمیر کی صورتحال سے اگاہ کیا وزیر خارجہ شاہ محمد قوریشی اسیو اجلاس کی سائیڈ لائن پر مختلف راہ دباؤں اور خم منصور سے ملاقات کریں گے چین بھارت سرحدوں پر صورتحال ان ممالک کے درمیان واحدوں اور امن کے خلاف ورزی ہے پاکستان نے تسلسل سے کہا کہ افغان عمل ایک سنجیدہ مرحلے میں داقل ہو چکا ہے بھارت میں تبلیغی جماعت کے حوالے سے بھارتی عدالتوں کا تبلیغی جماعت عرقین کے خلاف فیصلہ بھارت اقلیتوں کو نشانہ بنانے کی پولیسی کا عقاس ہے وزیر خارجہ شاہ محمد قوریشی نے شنگائی تاؤن تنظیم کے وزیر خارجہ کانسل کے اجلاس میں شرکت کی اور خطاب کیا اجلاس کے بعد کے حوالے سے اہم ویڈیو پیغام جاری بھی کیا انہوں نے اپنے پیغام میں کیا کہا آئیے سنتے ہیں اسیو کے سی ایف ایم اجلاس کا ابھی خطاب ہوا ہے اور اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں پہلی تو جو اچھی خبر ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان نے تجویز کیا تھا کہ پاورٹی الیوییشن پر ایک سینٹر آف ایکسلنس قائم کیا جائے اسلام آباد میں اور اس کے لیے ایک جوائنٹ ورکنگ گروپ ہونا چاہیے آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ اتفاق کے رائے سے تمام آٹھ کے آٹھ جو وزراء خارجہ ہیں انہوں نے اس کو انڈوس کیا اور اس کو اڈاپٹ کر لیا گیا ہے تو ایک تو ایک پیشرف اچھی یہ ہوئی ہے دوسری چیز جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا وہ تھی کہ جتنی میمبر سٹیٹس ہیں انہوں نے اس بات کا آیادہ کیا کہ جو کووڈ نائنٹین پر ہمیں اپنا تعاون جالی رکھنا ہے یہ چیلنج ابھی برقرار ہے اور اس کے لیے ہم نے اپنے خطے کو باہمی تعاون سے محفوظ کرنا ہے سب نے یہاں چین کا شکریہ بیدا کیا جو انہوں نے ٹیکٹیکل اور میٹیریل اسسٹنس پروائیڈ کی اور روس کو مبارک بات دی کہ روس نے جو ایک پیشرفت حاصل کی ہے ایک نئی ویکسین کے تیار کرنے میں سپوٹنک پائیو جو کہ اب نہ صرف تیار ہو چکی ہے ریجسٹر بھی ہو چکی ہے تو اس سے امید ہے کہ اس پینڈیمک کو کنٹرول کرنے میں ہمیں آسانی ہوگی اقوام متحدہ کا رول ہے اس پہ تبادہ خیال ہوا اور سب کا اتفاق تھا کہ اقوام متحدہ کا رول سینٹرل ہونا چاہیے دنیا اور ریجن کی جو پیس اور سٹیبلیٹی کی ریکوائرمنٹس ہیں اور یہ پاکستان کا نکتہ نظر تھا کہ جب آپ اس رول کو آپ سینٹرل گردانتے ہیں تو پھر اس ادارے کی جو ریزیلوشنز ہیں سیکیورٹی کاؤنسلز کی ریزیلوشنز ہیں ان کی اہمیت اور ان کی اوزن کا احترام بھی ہم پر لازم ہے ان دو ہول میٹنگ بہت اچھی رہی ڈسکشنز کوڈیل تھیں ماں سوائے ایک چھوٹا سا ہچ سامنے آیا کہ پھر دنیا نے اور سب وزراء خارجہ نے دیکھا کہ جو جوائنٹ ڈیکلیریشن کا ٹیکسٹ ہے اس پر ساتھ وزراء خارجہ ایک طرف تھے اور بھارت کو چین کی ایک پیرا پر اعتراض تھا اور اس پر جو کہ ایکسپرٹ لیول پر اتفاق نہیں ہو سکا وہ پھر وزراء خارجہ کے فورم پر لائیا گیا خاصی بحث تمیز کے بعد بلاخر چین کا نکتہ نظر جس کی پاکستان حمایت کرتا ہے اسے تسلیم کیا گیا اور جو بشکک میں جو لینگویج استعمال کی گئی تھی وہ اس پر اتفاق ہو گیا تو نہ چاہتے ہوئے بھارت بلاخر مان گیا موسکو میں شنگھائی تاون تنظیم کے وزراء خارجہ کاؤنسل کے اجلاس کے موقع پر وزراء خارجہ مخدوم شاہ محمود گریشی کی تاجکستان کے وزراء خارجہ سراج الدین مہردین کے ساتھ ملاقات دورانے ملاقات دو طرف تعلقات خطے کی صورتحال سمیت اہم علاقائی اور عالمی امور پر تباتلے خیال کیا گیا دونوں وزراء خارجہ نے دو طرف تعلقات کی موجودہ نویت پر اظہار اتمنان کرتے ہوئے اسے مزید مضبوط اور مستخم بنانے کے عزم کا عیادہ کیا شاہ محمود گریشی نے کہا کہ اہم علاقائی اور عالمی امور پر اسی او سوید دیگر بین الاقوامی فورم سور پاکستان اور تاجکستان کے نکتہ نظر میں مماثلت کا پایا جانا خوشائند ہے دونوں وزراء خارجہ نے تجارت سرمایہ کاری سنت و حرفت زراعت اور سیاحت کے شعبوں میں دو طرف تاؤن کے فروغ پر اتفاق کیا دونوں وزراء خارجہ کے مابین افغانستان میں قیام عام کے حوالے سے کی جانے والی کعوشوں پر بھی تبادلہ خیال ہوا وزراء خارجہ شاہ محمود گریشی نے کہا کہ پاکستان افغان عمل سمیت قیتے میں قیام عام کے لیے اپنا مسالخانہ کردار خلوصی نیت سے ادا کرتے رہے گا الیکشن کمیشن میں وفاقی وزیخ خسرو بختیار و وزیر خزانہ پنجاب خاشم بخت کے خلاف ناہلی کی درخواست پر تین رکنی کمیشن نے سمات کی خسرو بختیار و خاشم چوان بخت پر غلط بیانی اور اساس اچاد چھپانے کے الزام پر نوٹس چاری کمیشن نے سمات اٹھائے سبتمبر تیک ملتوی کر دی ہے الیکشن کمیشن میں وفاقی وزیخ خسرو بختیار و وزیر خزانہ پنجاب خاشن بخت کے خلاف ناہلی کی درخواست پر سمات ہوئی الیکشن کمیشن کے ممبر خیبر پختون ارشاد کیسر کی سربراہی میں تین رکنی کمیشن نے سمات کی درخواست گزار احسن عابد ایڈوکیٹ الیکشن کمیشن میں پیش ہوئے درخواست گزار کے وکیل نے کہا سپریم کورٹ میں الیکشن ٹیربینل کے فیصلے پر نظر سانی درخواست دائر کر رکھی ہے رحیم بیار خان سے احسن عابد ایڈوکیٹ نے خسرو بختیار اور ان کے بھائی کی ناہلی کی درخواست دائر کی تھی خسرو بختیار اور حاشن جوابخت پر غلط بیانی اور اساس اچاد چھپانے کا الزام ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے وفاقی وزیخ خسرو بختیار اور وزیر خزانہ ونجاب حاشن جوابخت کو نوٹس جاری کرتے ہوئے کیس کی سمات 28 ستمبر تک ملتوی کر دی اور یہاں خبر شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزار کی زیر صدارت بلدیاتی داروں سے متعلق آلہ سطح کا اجلاس لاہور میں منقید ہوا عثمان بزار نے کہا کہ بلدیاتی داروں کو بہتر بنا کر ترقی کو عوام کی دہلیس تک لے جائیں گے اور نیا بلدیاتی نظام حقیقی معینوں میں عوام کو نجلی سطح پر بائے اختیار بنائے گا وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزار نے اجلاس سے خداپ کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب حکومت نے لوکل گورنمنٹس کے منجمن فانڈز بحال کر دیئے ہیں ان فانڈز کی دخت سے منصفانہ ہوگی پنجاب کے ہر شہر اور گاؤں میں تقریقہ نیا دور شروع ہوگا لوکل گورنمنٹس کے فانڈز کو عوام کی ضروریات کے مطابق استعمال میں لائے آ جائے گا انہوں نے کہا کہ فانڈز کے استعمال میں شفافیت کو ہر صورت یقین ہی بنائیں گے انہوں نے ادایا کی کہ بلدیاتی ادارے اپنے بنیادے ذمہ داری کو پورا کندے میں کوئی کو تاہی نہ کریں چھوٹے بڑے شہروں میں تسلسل کے ساتھ صفائی کے عمل کو یقین ہی بنایا جائے دنیوں محلو اور وزاروں کو صاف ستھرہ رکھنے کے لیے تمام تروسہ الوئے کار لائے جائیں گے بلدیاتی اداروں کو صفائی کے لیے بہترین اور جدید مشینری فرہام کی جا رہی ہے وزیراعلا پنجاب نے واضح کہا کہ بارش کے پانے کے بروقت نکاس پر اپنی بنانے کے لیے ڈرین نالوں کی صفائی میں غفرت برداشت نہیں کروں گا سیکیٹری بلدیات نے اجلاس کے شرکہ کو بلدیات اداروں کے امور سے متعلق تفصیلی بریفنگ دی نوجوانوں کے امور کے بارے میں وزیراعظم کے باونے خصوصی اسمان ڈار نے کہا ہے کہ کامیاب جوان پروگرام کے پہلے مرحلے میں دس لاکھ سے زائد نوجوانوں کو نوکریان دی جائیں گی بودھ کی سپہر آورپنڈی میں چیک تقسیم کرنے کی ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس پروگرام کا بنیادی مقصد نوجوانوں کو تربیت فرہم کرنا اور ہنرمت افراد کو روزگار فرہم کرنا ہے انہوں نے کہا کہ نوجوانوں میں ایک ارم روپے سے زائد کی تقسیم میں احلیت اور شفافت کو یقینی بنایا گیا انہوں نے یہ بھی کہا کہ رمامان کی پندرہ تاریخ سے تعلیم اداروں کے دوبارہ کھلنے کے بعد پچاس ہزار نوجوانوں کو تعلیمی اور تربیتی مرافض میں تربیت دی جائے گی شاید خاکان عباسی اسلامباد ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ حکومت مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے عمران خاند ناکام میں کامیاب ہو سکے اور نہ ہی انتقام میں کامیاب ہوں گے اسلامباد ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سے بات کرتے ہوئے سابق وزیراعظم شاید خاکان عباسی کا کہنا تھا کہ اسلامباد ہائی کورٹ میں کیس ہے بات کرنا مناسب نہیں ہائی کورٹ میں جو اپیل کا مرحلہ ہے اس میں نواز شریف کی غیر حاضری سے کوئی فرق نہیں پڑے گا نواز شریف کی جان خطرے میں ہے اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ عدالت میں پیش ہوں ان کے وکلا نے ان کی تفصیلی میڈیکل رپورٹ عدالت میں پیش کر دی ہے وہ علاج کے مقصد سے برونے مرگ گئے ہیں مکمل صحت یابی کے بعد ہی وہ واپس آئیں گے ان کا حضرت کہنا تھا کہ پاکستانی تاریخ کی کرپ کرین حکومت آج اقتدار پہ ہے حکومت مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے عمران خان بار بار کہتے ہیں کہ میں ایناروں نہیں دوں گا مہبور عمران خان نے پوری کوشش کر لی لیکن ایک دیلے کی بھی کرپشن ثابت نہیں ہوئی صحافی کے پوچھے گئے سوال کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ کون شیخ رشیب حلیم عادل شیخ کی سند اسمبلی میں اہم پریس کانفرنس ان کا کہنا تھا کہ ہم نے سند کے برسات متاثرہ علاقوں کا دارہ کیا سند کو بارشونے نہیں بلکہ سند کے حکمرانوں نے اور ان کی ناہلی نے ڈبویا ہے قراج پی ٹی آئی مرکزی راہمہ اور پارلیمانی لیڈر حلیم عادل شیخ کی سند اسمبلی میں اہم پریس کانفرنس سے خطاب انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی رکنس ان اسمبلی شاہ نواز جدون پی ٹی آئی راہنمہ سمیر میر شیخ اور دیگر بھی شریک تھے پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے حلیم عادل شیخ نے کہا کہ ہم نے سند کے برسات سے متاثرہ شہروں کا دورہ کیا سند کو بارشے نہیں نہیں ڈبویا حکمرانوں کی ناہلی نے ڈبویا ہے سند کے مطلب شہروں میں پانی اور برسیاتی نالوں کی گزرگاہوں پر با اثر وڈیروں کی قبضے ہیں ویروکریسی اور پولیس کے لوگ بھی اس میں شامل ہیں گجر نالا تو سب کو نظر آتا ہے پر باقی نہیں حلیم عادل شیخ کا مزید کہنا تھا کہ سندھ نالوں نے آدھا سندھ ڈبویا سلاب زدگان روڑوں پر بے آرومردگار پڑے ہیں میکمہ آپاشی کی کرپشن نے شہر ڈبو دیئے نوکورٹ کو شگاف نے ڈبو دیا امیر پرخاص کپیروز سانگر عمر کو نواب شاہ کے کئی علاقے ڈوبے پڑے ہیں سندھ حکومت کا کوئی وزیر مشیر امدادی سرگرمیاں کرتے ہوئے نظر نہیں آتا متاثرہ علاقوں میں دن میں شگاف بند اور رات کو توڑے جاتے ہیں ایک طرف غریبوں کی زمینیں ڈوبی ہوئی ہیں تو دوسری جانب پیپس پارٹی کے بارسر وڑیروں کے علاقے ہیں جو محفوظ ہیں وفاقی وزیر براہ بحری امور علی زہدی کا کہنا ہے کہ براول نے صلاح متاثرین کی حالتظار کا ذمہ دار وفاقی حکومت کو ٹھہرایا یہ رویہ براول کی ناپختگی اور پیپس پارٹی کی نا اہلی ظاہر کرتا ہے پیپس پارٹی بارہ سال سے سندھ میں لوٹ مار کرتی آ رہی ہے نہ روٹی نہ کپڑا نہ مکان یہ سندھ کے عوام کو بے وقف بنانے کا نعرہ ہے انہوں نے کہا کہ ظلفقار علی بوٹو کے داماد اور پوتے نے سندھ کو کرپشن اور دندگی کا ہوس برنا ڈالا سندھ کے لوگوں کی ترقے کے لئے ظلفقار علی بوٹو کے داماد اور پوتے نے کچھ نہیں کیا علی زہدی کا کہنا تھا کہ بوٹو کے سماجی فلاحی ایجنڈے سے مماسل ایجنڈے پر تو تحریک انصاف عمل پیرا ہے بوٹو زندہ نہیں لیکن شرمندہ ضرور ہے وزیر ریلوے شیخ خشید کی میڈیا سے گفتگو ان کا کہنا تھا کہ نواز شریف نے نہیں آنا تھا اور انہوں نے یہ ثابت بھی کر دیا ہے راول پنڈی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شیخ خشید نے کہا کہ نواز شریف پچھلے دس ماہ سے سیرو تفریق کر رہے ہیں لیکن واپس نہیں آ رہے ان کا مزید کہنا ہے کہ ای بی سی اور رہبر کمیٹی کی ناکامی کا اعلان کرتا ہوں یہ امان خان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے مولانا صاحب جلسہ جلسہ کھیلیں گے اور اپوزیشن کی ای بی سی سے کچھ نہیں ہوگا انقریب اپوزیشن کے برے حالات ہوں گے اور یم نواز کی پوری سیاست اس بات پر ہے کہ انہیں لندن جانے دیا جائے شیخ خشید نے وزید کہا کہ کراچی میں وزیراعظم نے وہی کیا جو وزیراعظم کو کرنا چاہیے تھا مرکز اور صوبے کو مل کر کام کرنا چاہیے یہ بحث نہیں کرنی چاہیے کہ ایک روپیہ کس نے دیا دو روپیہ کس نے دیا مسلم لکنون کے راہنمارانہ سناولہ کا کہنا ہے کہ نیب اس وقت اپنی ناک پر بیٹھی مکھی نہیں اڑا سکتا سب کچھ اوپر سے ہو رہا ہے مسلم لکنون کے راہنمارانہ سناولہ عمدن سزاد اساسوں کے کیس میں نیب میں پیش ہوئے نیب دفتر کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے رانہ سناولہ نے کہا کہ نیب اعتصاب کا ادارہ نہیں ہے اسے سارے ہدایات حکومت دیتی ہے اور اس ادارے کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ نیب اس وقت اپنی ناک پر بیٹھی مکھی نہیں اڑا سکتا سب کچھ اوپر سے ہو رہا ہے اپوزیشن کو دباؤ میں لانے کیلئے اسے استعمال کیا جا رہا ہے اس لیے نوٹس دینا نیب کی مجبوری ہے یہ ایک مجبور ادارہ بن چکا ہے بلاول زرداری پارٹری چیئرمین کے بجائے انجیو سربراہ لگ رہے ہیں پی ٹی آئے کارکن حرم شرزمان کہتے ہیں کہ اٹھاروی ترمیم کا بھاشن دینے والے پرزن زرداری ٹینٹ اور راشن کی حیثیت بھی نہیں رکھتے خرم شرزمان کا کہنا ہے کہ بلاول نے سن کی عوام کے کروڑ روپے دورے پر ضائع کیے بلاول صرف یہ بتانے کیلئے دورہ کر رہے ہیں کہ وفاق نے پیسے نہیں دیئے جہاں پیسوں کی بات آتی ہے لشکر زرداری کی ایڈان ٹپک جاتی ہے اگر ایک ڈیویزن کے لوگوں کی مدد نہیں کر سکتے تو سن کی جان چھوڑ دیں بلاول زرداری سن کی لوگوں میں نفرتوں کا بیچ بو رہے ہیں بلاول اپنے لشکر کے بجائے ہمارے ساتھ چلے ہم انہیں اصل سن دکھاتے ہیں سن حکومت نے سن میں ہلت کار دینے کی مخارفت کی ان کا مزید کہنا ہے کہ اٹھاروی ترمیم زرداری گروپ کے لیے سن کو لوٹنے کی ترمیم ہے بلاول جتنا شور مچائیں ان کی حکومت کو وفاق براہ راست کوئی پیسہ نہیں دے گا وزیراعظم سن کی عوان کو اس تکلیف میں اکیلا نہیں چھوڑیں گے پاکستان وینجر سن نے کرافشی شہر کے مختلف علاقوں میں کاروائیاں کرتے ہوئے دس ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے چھے ملزمان کو رنگی اور فروز آباد میں لوگوں سے لوٹ مار کرنے غیر قانونی اسلحہ رکھنے ڈکیتی اور سٹریٹ کرائم کی متعدد وارداتوں میں ملاوث تھے جبکہ بکیا چار ملزمان بغدادی کروڑی اور چکوڑا کے علاقے میں منشیات فروشی کے کاروبار میں ملافظ تھے درجہ والا ملزمان کے قبضے سے غیر قانونی اسلحہ امیونیشن مسروقہ سامان اور منشیات بھی برامت کر لی گئی ہیں اور تمام ملزمان کو قانونی کاروائی کے لیے پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے انکر مرید آباس پتل کیس کا اہم ملزم عادل زمان درخواست زمانت خاج ہونے پر سپریم کورٹ مرید آباس قطر کیس میں ملزم عادل زمان کو زمانت پر رہا کرنے کا سندھ ہائی کورٹ کا حکم نامہ موت تل کر دیا زمانت پر رہائی کا حکم نامہ مسترد ہونے پر عادل زمان سپریم کورٹ کراچی ریجسٹری سے فرار ہو گیا عدارت نے ملزم کو دوبارہ گریفتار کر کے جیل بھیجنے کا حکم دے دیا سپریم کورٹ نے اپنے ریمارکس میں کہا کہ سندھ ہائی کورٹ نے ملزم کی زمانت منظور کرتے وقت اہم شواہد کو نظر انداز کیا ملزم کے خلاف چار گواہ موجود ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ملزم جائے وقوع پر موجود تھا بیرقام اسلامی یونیورسٹری اسلام آباد میں پیغام پاکستان کانفرنس کا انعقاد کیا گیا کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر اطلاع شیبری فراغ نے کہا کہ جذبہ حبل وطنی کو عملی طور پر ثابت کرنے کی ضرورت ہے نوجوانوں کو کلم اور کتاب سے رشتہ استوار کرنا ہوگا تفصیلات شیراز وشیرازی کی اس ریپورٹ میں دو روزہ پیغام پاکستان کانفرنس میں وفاقی وزیر اطلاع شیبری فراغ ڈیپٹی سپیکر قومی اسمبلی قاسم خان سوری ریکٹر بن علاقوامی اسلامی انیورسٹری ڈاکٹر یاسیر معصومزی جامعہ تور رشید کراچی کے محتمی مکتی عبدالرحیم سمیت طلب و طالبات نے بڑی تعداد میں شرکت کی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اطلاع شیبری فراغ بولے کہ طالب اللہ مستقبل کے میمار ہے اور ان کا مستقبل روشن ہے مشکلات کے حل کے لیے جامعات میں تحقیق ضروری ہے انہوں نے کہا کہ اسلام امن کو فروغ دینے والا دین ہے اور اس کا پیغام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہم نے پاکستان کو ایک بہترین ملک بنانا ہے اللہ ہمیں پاکستان کو ترقیفتہ ملک بنانے کی حمد دے کانفرنس کے شرکا کہتے ہیں کہ ہمارا ملک ایک نظرے کے تیت وجود میں آیا موجودہ حالت پر قابو پانے کے لیے تاریخ کا مطالعہ ضروری ہے طلبات جب تک تمام واقعات کو جھوڑیں گے نہیں مشکلات کا حل ناممکن ہے اس طرح کی تقریبات طلبہ کے لیے روشنگ کے رنگ کی مانند ہے فاردہ فرس ٹائم وہ ڈیلیبریٹ کر رہے ہیں کہ ہم آگلے پانچ سالوں میں کیا منصوبہ بندی کریں گے جس کے تیت ہم سوسائیٹی میں امن رواداری اور اخوت کی جو میسیجزیں اس کو پرموٹ کر سکیں یہ شروعات ہے اس میسیج کے اس پیغام کے جو کورڈ کے بعد جو چیلنجز تھے ان سے لپنے کے لیے کہ کس طریقے سے اب دوبارہ ایکٹیوٹیز ہوں گے یونیورسٹیز میں کس طریقے سے پیس کی طرف ہم لوگ راغب ہوں گے جو ہمارے اندر جو اختلافات ہیں مسلمانوں کے اندر جو سیکٹیرین ازم ہے مسلمانوں کے اندر اصل میں انہی ساری چیزوں کو ایڈرس کرنا اس کانفرنس کا مقصد ہے پیغام پاکستان کانفرنس سے اگر ایک طرف کلوبہ کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہے تو دوسری جانب کلوبہ کے بعد پہلی مرتبہ غیر نسابی سرگرمی میں شرکت کا موقع بھی ملا پیغام پاکستان کانفرنس کا مقصد دنیا کو یہ پیغام دینا ہے کہ پاکستان ایک پرمند ملک ہے لیکن اس طرح کے سمینار کا مستقل بھی انعقاد لازمی ہے کمیرمین اتاور امان کے ساتھ شیراج امت شیراجی جے ان ان اسلام آباد الوسی پر بھارتی اشتیال انگیزی فائرنگ کے تبادلے میں پاک فوج کا جوان شہید ہو گیا آئی ایس پی آر کے مطابق بھارتی فوج نے ایک بر پھر لائن آف کنٹرول پر سیز فائر محایدے کے خلاف ورزی کرتے ہوئے میڈوری سیکٹروں میں بلا اشتیال فائرنگ کی اور پاک فوج کی چوکیوں اور شہری عبادی کو نشانہ بنایا ترجمان پاک فوج کے مطابق بھارتی فورسز کی پارنگ کے تبادلے میں پاک فوج کا انتالیس تالہ حوالدار لیاکت شہید ہو گیا تاہم پاک فوج کی جانب سے بھی بھارتی اشتیال انگیزی کا مؤثر جواب دیا گیا جس میں دشمن کو بھاری جانی اور ماری نقصان کی اطلاع ہے انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل نے ٹی ٹوانٹی کرکٹ کی نئی رینکنگ جاری کر دی ہے ڈیویٹ میلان نے بابر آزم کی پہلی پوزیشن چھین لی طویل عرصے تک پہلی پوزیشن پر برقرار بابر آزم دوسرے نمبر پر آگئے ہیں ٹی مو کے رینکنگ میں اسٹریلیا نے انگلینڈ کو تین میچوں کی سیریز کے آخری میچ میں شکست دے کر پہلی پوزیشن حاصل کر لی ہے انگلیش شیم نے کینگروز کو سیریز میں شکست سے دو چار کیا لیکن تیسرے میچ میں شکست کے بعد بلو کیپس پہلے سے دوسرے نمبر پر آگئے ہیں بھارت کی تیسری پوزیشن ہے جبکہ پاکستان کی چوتھی پوزیشن برقرار ہے امریکہ کی تین ریاستوں کے جنگلات میں لگی آگ کابو سے باہر ہو گئے ہیں لاکھوں ایکر پر لگی آگ نے متاثرہ علاقوں کے درجہ رائد کو ناقابل برداشت بنا دیا ہزاروں افراد نکل مکانی کرنے پر مجبور امریکی حقام نے آگ کو تاریخ کی بدترین اور غیر معمولی آگ قرار دے دیا آگ نے کالیفورنیا میں بائیس لاکھ ایکر اور اگر میں دو لاکھ تیسزار ایکر اور واشنگٹن میں کئی ایکر رکھے کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے آگ میں مسلسل اضافے پر ریاست واشنگٹن کالیفورنیا اورگرن نیوارڈا اور ایریزونا میں وارننگ جاری کر دی گئی ہے امریکن نیشنل خاتون پاکستانی لڑکے کے پیار میں کنجوانی کے نواہی گاؤں پہنچ گئیں امریکن خاتون الیزبت مینڈس نے دارالعلوم جامعہ فیضیہ میں اسلام بھی قبول کر لیا مزید جانتے ہیں ہماری نمائندہ زہیب اکرم کی اس ریپورٹ میں امریکن نیشنل خاتون پاکستانی لڑکے کے پیار میں تاندلیہ والا پہنچ گئی چار سو چومن گابے کے شہزاد نامی نوجوان کی ایک سال قبل فیس بک پر دوستی ہوئی تھی امریکن خاتون نے اسلامی نام مریم شہزاد رکھ لیا امریکن خاتون نے فیملی جج کے سامنے شہزاد کے ساتھ کوٹ میریج کر لی امریکن خاتون کا کہنا ہے کہ پاکستان خوبصورت ملک ہے فیصلہ بات گھوم کر بہت اچھا لگا پاکستانی عوام نے بہت عزت بکشی میں تہہ دل سے شکریہ دا کرتی ہوں کیامرہ ٹیم کے ساتھ جی این این نیو سمندری لڑکانہ پیپلز پارٹی کا سیاسی قلعہ مگر چانڈ لڑکانہ میں مریضوں کو بنیادی سہولیات ہی میں اثر نہیں شہریوں نے سندھ حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ اسپطال کی حالت ازار کار نوٹس لیا جار لڑکانہ میں پسپارٹی کا سیاسی قلعہ ہونے کی باوجود چانڈ کا اسپطال میں سہولیات کا فقدان نظر آ رہا ہے شعبہ حاصلات میں سرکشر کی ادم سہولت پر شہری پریشان شہریوں کی جانب سے مریضوں کو ہاتھوں میں اٹھا کر وارٹ تک شفٹ کیا جانے لگا شہریوں کا کہنا ہے کہ چانڈ کا اسپطال کی کروڑوں کی مہانہ بجٹ ہونے کی باوجود اسپطال میں کوئی سہولت میں اثر نہیں ہے شہریوں کا بھی پسپارٹی شیئرمن بلاول بٹو زرداری سے اسپطال کی حالت ازار کا نوٹس لے کر سہولیات فرہم کرنے کا مطالبہ چاغی میں مسافر کوج اور فور بکس گاڑی میں خوفناک خاصہ چار افراد موقع پر جانبہ حق گیارہ شدید زخمی ہوئے چاغی میں مسافر کوج اور فور بکس گاڑی میں ایک خوفناک خادصہ جس کے نتیجے میں چار افراد جانبہ حق گیارہ زخمی ہوئے اس خوفناک خادصے میں زخمی ہونے والے تاریکین وطن بھی ہیں جو غیر قانونی طور پر ایران کے راستے یورپ جانا چاہتے تھے زخمیوں کو دربردین ڈی اچ کیو ہسپطال میں تبی امداد دی چاہ رہی ہیں حادثے میں چار مسافر اور ڈرائیور جانبہ حق ہو گئے ہیں حادثے کا شکار فور بکس میں غیر قانونی طور پر ایران جانے والے پندرہ افراد سوار تھے شورکورٹ ڈی ایس پی سرکل شورکورٹ احمد سجاد چیما کی دائت پر تھانا شورکورٹ کی منشیات فروشوں کے خلاف کاروائیاں جاری ہیں ایس ایچو تھانا شورکورٹ علمدار حسین پاتوانہ اور ان کی ٹیم نے بدنامے زمانہ منشیات فروش جابر شاہ کو دھر لیا بدنامے زمانہ منشیات فروش جابر شاہ سے ایک کلو چرس برامت کر لی گئی جبکہ ملزم کے خلاف تھانا شورکورٹ میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے ایچو تھانا شورکورٹ نے کہا ہے کہ منشیات فروش قومی مجرم ہے ان کے خلاف گھیڑا تنگ کیا جا رہا ہے جلد ہی معاشرے کو منشیات سے پاک کر دیں گے شجاباد میں ہٹی سیال کے قریب ریلوے کراسنگ پھارٹک گزشتہ دس روز سے بند ہے اہل علاقہ اور مسافروں کو مشکلات کا سامنے کرنا پڑ رہا ہے ریلوے پھارٹک کے گیٹ کیپرز کو تنخواہوں کی ادم ادائیگی کے باعث بند کیا گیا اب مزید دیکھئے شجاباد سے یتیکر رحمان کھوکر کی ریپورٹ میں شجاباد میں ہٹی سیال کے قریب بسی مہین آباد کا ریلوے کراسنگ پھارٹک گزشتہ دس روز سے تالے لگا کر بند کر دیا گیا ہے اور پھارٹک پر ریلوے انتظامے کی جانب سے اشتہار بھی لگا گیا ہے کہ ہائی وے کی جانب سے بقیادیات ادا نہ کرنے اور ریلوے پھارٹک کے گیٹ کیپرز کو تنخواہیں نہ ملنے کے باعث ریلوے کراسنگ پھارٹک کو احتجازن طور پر بند کیا گیا ہے جس سے اللہ علاقہ اور مسافروں کو چھدید مشکلات کا سامنا ہے اس موقع پر مسافروں کا کہنا تھا ریلوے ملازمین کی تنخواہ کے ادم ادائیگی کی وجہ سے بند کیا گیا ہے اور یہاں سے جو اینہ عمد و رفت کو جو اینہ بہت زیادہ پریشانی کا سامنا ہے اور یہاں پر کسی ٹائم بھی بہت بڑا حاصلہ ہو سکتا ہے جو مورسائیکل والے یہاں سے گزرتے ہیں وہ بہت تنگی سے جہاں سے گزرتے ہیں اور وہ گزرنا لازمی ہے ان کا تو اس وجہ سے جو اینہ بہت جو اینہ مقصدے کے حاصلے کا سب بن سکتا ہے تو ہمارا جو اینہ مطالبہ وزیر ریلوے شیخ رشید صاحب سے ہے کہ جو اینہ فوری نوٹس لیں اور اس پارٹا کو جل سے جل جو اینہ اس کو کھلوایا جائے یہاں سے جو اینہ درافت کے لیے ہمیں بہت زیادہ پریشانی کا سامنے یہ کبھی بھی کوئی بڑا حادثے کی وجہ بن سکتی ہے ہر علاقہ اور مسافرہ نے ریلوے پھارٹک کی بندش کے خلاف اعتجاد کرتے ہیں مطالبہ کیا ہے کہ حکام بالا اور وزیر ریلوے شیخ رشید نوٹس نے اور ریلوے پھارٹک کی بندش کو ختم کیا جائے کیامرامین حماد رفانک ساتھ عطی قرمان خوکر جنن نیوز شیو آباد سروس کے میرار میں نکھار پیدا کرنے کے لیے ریسکیوئرز کا صحت بند و جست ہونا ضروری ہے ریسکیو سیفری آفیسر آشک محمود ساتھ کبھات میں ریسکیوئرز کے فیزیکل صلاحیت کو جانچنے کے لیے مہانہ ٹیسکا انکہ چھانی گراؤنڈ بکیا گیا جس میں آٹھ منٹ کے اندر ایک میل دور اور مختلف فیزیکل ایکٹیوٹی اور ایکسرس کروائی گئی اس تمام فیزیکل ایونٹ کو ریسکیو سیفری آفیسر آشک محمود نے بزاتے خود لیڈ کیا جس میں سروس کے میار کو مزید بہتری کی طرف گامزن کرنے اور ریسکیورز کو درپیش مسائل پر بھی بات کی گئی ریسکیو سیفری آفیسر آشک محمود کا اس موقع پر کہنا تھا کہ ہماری صحت مندانہ انفراد ہی سروس کے میار میں نکھار پیدا کر سکتی ہے اپنی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے معمول کی ایکسرس کو زندگی اسپطال اور مریضوں کے لیے درکار تمام سہلیات اگر زلے کی سطح پر حل ہو سکتے ہیں تو بہتر با صورت دیگر ہم صبائی حکومت سے درخواست کر انتظام آف کریں گے انہوں نے اسپطال انتظام سے کہا آپ کی ضروریات اور مریضوں کی بہتری کے لیے زلے انتظام بنیر اپنے تمام مسائل پرویقار لائے گی ڈیپٹری کمیشنر بنیر نے اسپطال انتظام سے مزید بہتری کے لیے تجاویز بھی مانگی میہ چنو کے نواہی گاؤں ایک سو پانچ پندرہ میں زہریلا خانہ خانے سے ایک ہی خاندان کے گیارہ افراد کی حالت غیر ہو گئی تمام متاثر افراد کو اسپطال منتقل کا دیا گیا ہے میہ چنو کے نواہی گاؤں میں زہریلا مزر صحت کھانا کھانے سے ایک ہی خاندان کے چھے خواتین سمیت گیارہ افراد کی حالت غیر ہو گئی اطلاع ملنے پر ریسکیو ون 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 ٹو ٹو نے تمام متاثرین کو تی ایش خانمان میں ڈی پیو محمد علی وسیم کی ہدایت پر زلا پولیس کا منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے پولیس نے تھانا کچھکو کے مختلف علاقوں میں کاروائی کرتے ہوئے ستر لاک روپے کی انیس کلو افیون اور دس کلو ہیرون برامت کر لی ہے مزید جانتے ہیں راہو محمد عمران کی سپورٹ میں سپورٹ 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 حافظ عطا رحمان کا مزید کہنا تھا کچھ پکڑی کم ستر لاکھ روپے سے زیادہ جس کی ملیت ہے اس میں انیس کلو افیون اور دس کلو ہیرون ہے جو کہ ہمارے کچھا کھو کا جو ہے اور اصن اقبال سب انسپیکٹر ہیں انہوں نے پکڑی ہے یہ پہلے بھی منشیات پیڈلر ہیں بقاعدہ سابقا یہ کاروین 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 کافی عصے سے انشاءاللہ منشیات سے فری ہانے وال ہم بنا گرفتار منشیات فروش کی شناخت شاکت علی زلہ مردان کا رہیش ہے جبکہ نور زمان زلہ خیبر اجنسی کا جبکہ کوہارٹ سے خبر شامل کریں گے جہاں انڈس ہائیوے پر موٹر کار سے لاکھوں کی جالی کرنسی اور اسلحہ برامت کر لیا گیا ہے جبکہ کاروائی میں دو بین سبوائی سمگلوں کو گاڑی سمیت کر اکتار کر لیا گیا ہے تفصیلات کے مطابق انڈس ہائیوے پر مسلم آباد چیک پوش میں سناپ چیکنگ کے دوران گاڑی کے خفیہ خانوں سے پانچ لاکھ پاکستانی جالی کرنسی اور ایم سولہ گنبر آمد کر کے موزمان کو گرفتار کر لیا گیا کاروائی میں زیر حراسل سمگلوں کے خلاف تھانہ جرمہ میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے پولیس کا کہنا ہے کہ ان موزمان کی وجہ سے اور بھی موزمان تک رسائی ملے گی لارکانہ میسن آن فارم منیجمنٹ کے ڈیلی بیجز ملازمین گزشتہ چودہ برس سے ریگولر نہ کرنے کے خلاف سراپائے احتجاج بن گئے ہیں ملازمین نے لارکانہ پریس کلپ کے سامنے احتجاج کیا ملازمین کی جانب سے پریس کلپ لارکانہ کے سامنے احتجاج کرتے ہوئے ملازمین رہنماؤں سید سالہ شاہ سجاد حسین جتوئی اور دیگر نے کہا کہ گزشتہ چودہ برسوں سے ہم غری ملازمین مہتمے میں ملازمت کر رہے ہیں لیکن اس وقت تک اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود بھی ہمیں رگولر نہیں کیا گیا ہے جبکہ ہماری ڈیلی ویجز پر کام کرنے والے افسران کو رگولر کیا گیا ہے لیکن ہم غری ملازمین کو کیوں رگولر نہیں کیا جا رہا مظاہرین ملازمین نے سندھ حکومت سے اپیل کی ہے کہ ہم ملازمین پر اور ہمارے بچوں پر رہم کیا جائے ہم مستقل کر کے ہمارے گھر کے چولے تھنڈے پڑھنے سے بچایا جائے قصور میں پاگل کتوں کی برمار ہو گئی دھانہ کنگنپور کی خدود میں باولے کتوں کے حملوں میں نو افراد زخمی ہو گئے ہیں قصور میں پاگل کتوں کے کاٹے جانے والے مریضوں کو رورل ہیل فینٹر کنگنپور اسپتال میں ویکسین نہ ہونے کی وجہ سے ڈرسٹک اسپتال قصور ریفر کر دیا گیا کتوں کے کاٹے سے آٹھ مرد اور ایک اورش شدید زخمی ہوئے آوارہ کتوں نے اب تک کئی جہانے لے لی ہیں اور درجنوں شدید زخمی کر ڈالے ہیں اہلی لاکر حکومت سے کتہ مار مہم چلانے کی اپیل کی ہے قصور میں بچوں کے لاپتہ اور اغواہ کا سلسلہ تھم نہ سکا تھانا منڈی عثمان والا کی نواہی گاؤں بستی فتح والی سے دس سالہ بچی لاپتہ ہو گئی ہے منڈی عثمان والا کے نواہی گاؤں بستی فتح والی سے دس سالہ لڑکی مضامر گھر سے سپارہ پڑھنے گئی تھی حال واپس نہ آئی بچی کی تلاش کے لیے مساجد میں علانات بھی کروائے گئے ہیں جبکہ بچی کے والدین غم سے نیڈال ہیں تھانا منڈی عثمان والا پولیس نے بچی کی تلاش شروع کر دی ہے ایسا چو تھانا منڈی عثمان والا کا کہنا ہے کہ جلد ہی بچی کو ڈھون لیا جائے گا سابقہ بعد کے علاقے سنجرپور میں ستر سالہ بزرگ نے ڈکیتی کی واردات نہ کام بنا دی ہاتھا پائی کے دوران ڈاکو کا پسٹل گر گیا کیش کاؤنٹر پر بیٹھا بزرگ پسٹل لے کر ڈاکو کے پیچھے بھاگا لٹیروں کی دوڑے لگ گئے ساتھ تباک کے علاقے سنجرپور میں لٹیرے گاہ کے روپ میں سپرسٹور میں آئے ملزمان نے اسلحہ تان کا لوٹنے کی کوشش کی مگر ان کا سامنا کیش کاؤنٹر پر بیٹھے ستر سالہ بزرگ سے ہوا جنہوں نے ڈاکو سے پسٹل چھین لی ڈاکو نے جان بچانے کے لیے دور لگا دی واردات کی سی سی ٹی وی پوٹیج میں واضح دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح ڈاکو دم دبا کر بھاگ نکلے واردات کی سی سی ٹی وی پوٹیج جینن نے حاصل کر لی اور یہاں آپ کو بتائیں کہ سمندری میں افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے جھولا جھولتے ہوئے گلے میں پھندہ لگنے پر نو سالہ بچہ زندگی کی باسی ہار گیا سمندری تھانہ صدر کے علاقے میں نو سالہ ریان نام بچہ گھر میں جھولا لے رہا تھا کہ اچانک اس کے گلے میں رسے سے پھندہ بڑھ گیا دم گھٹنے پر معصوم بچے نے موقع پر ہی دم توڑ دیا اور خالقی حقیقی سے جاملا پولیس نے ضروری کاروائی کے بعد لاش ورسہ کے حوالے کر دی ہے شجاباد کے تھانہ سٹی میں پولیس موبائل کے ڈرائیور کے خلاف ڈیوٹی میں غفلت برتنے پر مقدمات درج کیا گیا ہے شجاباد میں تھانہ سٹی پولیس اسٹیشن میں تائنات محمد عارف نامی اہلکار پولیس موبائل کا ڈرائیور ہے اور اہلکار نے دورانے گرش سرکاری گاری کی لائٹ آن کر کے تھانہ چوک پر کھڑی کر دی اور خود آدھے گھنٹے تک غائب رہا سرکاری گاری کو اکیلہ شوڑ کا پولیس اہلکار نے ڈیوٹی میں غفلت برتی سرکاری گاری کے ساتھ رہنا اہلکار ڈرائیور کی ذمہ داری تھی ڈیوٹی میں غفلت برتنے پر محمد عارف نامی پولیس اہلکار کے خلاف مقدمہ تھانہ سٹی میں ادرش کر لیا گیا ہے شجاباد کے علاقے سکندر آباد کے قریب دو ٹرکوں کی ٹکر سے تین افراد زخمی ہو گئے ریسکیوئر کی ٹیم نے بروقت اتبی امداد فرہم کرتے ہوئے زخمیوں کو سیول اسپتال منتقل کر دیا شجاباد کے علاقے سکندر آباد کے قریب دو ٹرکوں کی آپس میں ٹکر سے تین افراد شدید زخمی ہو گئے ریسکیوئر کی ٹیم نے بروقت پہ بھی امداد فرہم کرتے ہوئے زخمیوں کو سیول اسپتال منتقل کر دیا جبکہ دو افراد کو تشویش ناخالت میں ملتان نشتر اسپتال میں منتقل کیا گیا ہے خادصہ ٹرل رائے کی تیز رفتاری اور لاپروائی کے باعث پہ شائع ہے اور اس کے ساتھ ہی بولیٹر میں فیل وقت اتنا ہی مزید اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہے ہیں چین